آئے دن نینے خطبہ اپنے گلوں کے سر اور راک کے فن کا مظاہرہ کر رہے تھے اور حالت یہ تھی کہ گرتے ہوئے نوٹوں پر تقریر کا سائز بڑا ہو جاتا تھا جس وقت سٹیج پر موجود سیاسی شخصیات کے قصیدے پڑھنا خطاب کا جزوے لازم سمجھا جا رہا تھا جس وقت خطابت گرتے ہوئے نوٹوں کے ساتھ اروج پکڑتی تھی اور جس وقت جو ہے وہ کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں کہا نغمہ بھی قوم کو سنایا جا رہا تھا اس وقت کس نے آگے بڑھ کر قوم کو ایک جہد دی اور یہ نئی ریت بھی ڈالی تھی کہ خطاب کرنے کے بعد پیچھے پلڑ کر بھی نہیں دیکھنا ہے یہ خطاب کی نئی ریت زمانے کو کس نے بتائی تھی مجھے کہنے دیجئے یہ خاصہ ادارت المصطفیٰ کے حصے میں آیا ہے میرے کاروانے اسلوب خطابت کو بدلا اور پھر جب مصطفیٰی خطابت کا اخلاص برا یہ رنگ ابرا تو فکرِ رضا کا یہ نغمہ عمل بن کر گونجتا ہے کرو مدحہ اہلِ دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں جس وقت قرآن کی آیتیں بیچی جا رہی تھی ہاں ہاں صاحب جس وقت حدیثِ رسول کی بولیاں لگائی جا رہی تھی اور حالت یہ تھی کہ ترنم والی تقریر سننا ہو تو تمہیں اتنے پیسے دینے پڑیں گے اور اگر ساتھ میں عربی عبارت لب و لہجہ اور تلفز بھی سننا چاہتے ہیں آپ کو چیک کا سائز ذرا بڑھا کرنا پڑے گا اس بکے ہوئے دور میں مجھے پھر بتائیے کہ کس نے شیخ شہاب الدین سہروردی کے اس کول کو عملی رنگ پہنایا تھا اور قوم کو یہ بتایا تھا کہ ذابطہ تو یہ ہے کہ جب مبلی گفتگو کر رہا ہو تو اس کی زبان لوگوں سے خطاب کر رہی ہو اور اس کا دل بارگاہ ربوبیت میں کشکول بن کے پڑا ہو اور اللہ کی بارگاہ میں آرزو کر رہا ہو کہ مالک لفظ تو میں ادا کر رہا ہوں تاثیر کی شرینی تو ان کے دلوں میں اتار دے یہ نئی ریت خطابت کے میدان میں ادارت المصطفیٰ نے ہی تو انٹرڈیوز کروای تھی صاحب ادارت المصطفیٰ نے معاشرے کو کیا دیا کیا کیا نہ دیا آپ دیکھیں جس وقت قوم رسم و رواج کی زنجیروں میں بندی ہوئی تھی ادارت المصطفیٰ نے راہ اعتدال کو تعارف معاشرے کو کروایا وہ شادی بیعہ کی تقاریب ہوں یا کہ وہ رسم ہینہ کی بے حیائی ہو شام کلندر کی موسیقی ہو یا کہ ویلنٹائن ڈے کے نام پر اریانی فہاشی کا سلابے بدتمیزی ہو جس وقت فیسٹیول کلچر اور تہوار کی آڑ میں بے حیائی کے منصوبے دیے جا رہے تھے اس دور میں ادارت المصطفیٰ کے شاہین مبلغین نے قوم کو جو ہے فکری طور پر تیار کرنے کے لیے قرآن کا سوس اور حدیث کا ساز بھی سنایا کہ جس وقت خان کا ہی نظام کا تقدس بھی پامال ہو چکا تھا اور حالت یہ تھی کہ مسند شیخیت پر بیٹھنے والے اپنی خودساختہ رسومات کو تصوف قرار دے رہے تھے اور آئے دن من گڑت کرامات اور جھوٹے خواب پڑ پڑ کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا جس وقت ارس کی مقدس تقاریب بھی سوائے ڈول باجے اور ناچ گانے کے کچھ نہ رہ گئی تھی ہاں ہاں جس وقت اقتصاب فیض کے لیے پیر کی ذات کا تواف فرض قرار دیا گیا تھا اس دور کے اندر ایک مرد درویش نے اپنی ذات کو مہدر بنانے کی بجائے قوم کا رخصوے حرم کر دیا تھا قوم کا رخصوے مدینہ کر دیا تھا اس دور کے اندر کہ جب لوگ پیروں کے حجروں تک بھی رسائی نہیں رکھتے تھے یار ہم نے تو اس دور کے اندر ایک مرد درویش کو ہزاروں کے حجوب میں کھڑے ہو کر محبتیں بانٹتے دیکھا ہے ادارت المصطفیٰ نے اس دور میں کہ جس وقت لاکھوں کے نظرانوں کو بٹورنے کا نام پیری مریدی بتایا جا رہا تھا نیم مادل کے گاڑی رکھنے پر پیروں کے طریقتوں کے قدم ہاں پہ جا رہے تھے جبے قبے کلف لگے کپڑے اور آلی شان بنگلے اور مجھے کہنے دیجئے بیرون ملک کے دورے جب طریقت کا سٹیٹس سیمبل سمجھے جا رہے تھے جس وقت مختلف رنگوں کے پٹکے اور مختلف ڈیزائنوں کی ٹوپیاں دے کر قوم کے اندر تقسیم کی جا رہی تھی اس دور کے اندر ادارت المصطفیٰ کے شاہین مبلغین ان کا انداز کیا تھا تم تو نہیں بھولے ہوگے کہ جو فقرِ حجازی کے نشہِ الست میں مس ہو کر گلی گلی قرآن اور حدیث کی خیرات بانٹ رہے تھے اور لوگوں کو اس وقت بھی ادارت المصطفیٰ نے بابانگِ دوحل کہا تھا کہ فقرِ اُریان گرمیِ بدر و حنین فقرِ اُریان بانگِ تکبیرِ حسین ہم نے اس دور میں بھی جو ہے وہ دو ٹوک کہا تھا کہ ڈونڈ وہ فقر جس کی اصل ہو ہی جاسی ہاں ہاں ہم نے شعور کے ساتھ کہا تھا کہ نگہبہ بن کر جو اہلِ چمن کی آبرو لوٹے نگہبہ بن کر جو اہلِ چمن کی آبرو لوٹے چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہبہ کی یہ مغمہِ محمدی اللہ کے رسول کا یہ فیض ادارت المصطفیٰ نے ہی معاشرے کو دیا تھا جس وقت خانقاہی نظام کی فرسودہ رسومات نے لوگوں سے عمل کی خیرات چھین لی جس وقت سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں بھی سلو کر لی گئیں اس دور کے اندر ادارت المصطفیٰ نے طریقت تصوف اور حجازی فقر کی وہ تصویر معاشرے کے سامنے پیش کی جس کی لے حجازی جس کا سوز قرآن اور جس کا ساز حدیث بتایا جاتا ہے ہم نے جو ہے وہ ہر دور کے ہر فتنے کے سامنے صرف باتوں سے نہیں عملی طور پر قوم کو ایک راہ دی